اوز باللہ میں شیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلاللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وسلم بسم اللہ رحمد الرحیم بسم اللہ رحمد الرحیم سلاللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وسلم یہ آج کی جو گفتگو رہے گی وہ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ جو لین دین کے معاملے ہیں اس پر کچھ گفتگو کی جائے یعنی کاروباری اصول جو ہیں ان کو دیکھا جائے کہ یہ کیا ہونے چاہیے کس طرح بزنس کرنا چاہیے اور سپیشلی یہ جو لیندے میں انسانوں کے ماں بین اس میں جیسے باہر کا ہمارا تجربہ یہ رہا کہ جب آپ باہر کے سٹورز میں یعنی یورپ کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جب یورپ میں ہم رہے تو بڑے بڑے سٹورز یعنی کنالوں میں کم از کم وہ پھیلے ہوئے کئی منظروں پر ہوتے سب جگہ پہ کیمرے لگے ہوتے ہیں اور کم سے کم جو مین پاور ہے اس کا استعمال ہوتا ہے یعنی ہر فلور پر کیشئر کاؤنٹر ہوتا اور ایک آدھا جو بندہ ہے جو لک آفٹر اور ہیلپ کرنے کے لیے سپورٹ کرنے کے لیے وہ سٹور میں ہوتا ہے یعنی اگر پانچ منزلہ ہے تو پانچ بندے اور پانچ ہی کاؤنٹر پہ کیشئرز مل جائیں گے یا دس مل جائیں گے چونکہ راش ہوتا ہے تو کیش ہی سارا وہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے باقی ہر چیز جو ہے وہ کرینے سے رکھی ہوئی ہے اس پہ ریٹس لکھے ہوئے ہیں آپ اپنی پسند کی چیز اٹھائیں گے ٹوکری میں ڈالیں گے ٹوکری لے کر آپ کاؤنٹر پہ جائیں گے اور وہاں پیسے دیں گے اور چلے جائیں گے وہاں کوئی ایسا نہ ٹائم کا زیاہ ہوتا ہے یعنی نہ تو وقت زیاہ ہوتا ہے اور نہ کوئی بارگیننگ ہوتی ہے آپ اپنی پسند کی چیز لے سکتے اگر وہاں پر لکھا ہے نائنٹی نائن سینٹس تو جب آپ کاؤنٹر پہ بل پے کریں گے تو وہ آپ کو اگر ایک چیز بھی لیا ہے تو ایک سینٹ جو ہے وہ آپ کو واپس ملے گا تو یہ ہے آنیسٹی اینڈی امانداری لینے دینے کا اصول یہ ہے کہ جو کچھ لکھا جائے وہی لیا جائے وہی پے کیا جائے جبکہ پاکستانی سٹائل کے مطابق لکھیں گے کچھ اور لیں گے کچھ یعنی فرض کر لو یہاں پر ان کی تقلید میں ایک شوز آپ لینے گئے اس کی قیمت رکھی ہے چودہ سو پچانوے روپے تو یہ پانچ روپے واپس نہیں کریں گے یہ گیا تو چونکہ جب امانداری نہیں رہی تو پھر یہ پریزگاری کہاں سے آئے گی تقویٰ کہاں سے آئے گا اور آنیسٹی کہاں سے آئے گی آنیسٹی پیز ان در لانگ رن آنیسٹی ایز در بیسٹ پالیسی وہ آنیسٹی پی بھی دیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی آنیسٹی اتنی زیادہ ہے کہ وہ جو کہیں گے وہ ہی کریں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ میں نے جب ٹیکسی میں بیٹھا ان کی ظاہر ہے جب سفر کرتے ہیں تو وہ جتنے بھی پیسے بنتے ہیں اس کی وہ رسید دیتے ہیں اور پھر اتنے پیسے لے لیتے ہیں تو اتفاق سے میرے کو چار ڈالر اور دس سنٹ بنے تو جو ٹیکسی ڈرائور تھا اس نے چار ڈالر ہی لیے دس سنٹ لیے ہی نہیں اور مجھے جو رسید اس نے دی وہ چار ڈالر اور دس سنٹ کی دے دی تو چونکہ مجھے وہ ریفنڈ ہونے تھے میں نے اپنے دفتر میں دیے کہ یہ واپس کریں گے تو انہوں نے چار ڈالر اور دس سنٹ مجھے دے دیے میں نے ان کو کہا یہ دس سنٹ انہوں نے لیے ہی نہیں تھے تو اس نے رسید ایسے ہی ایکسٹرہ دے انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا پھر یہ امریکہ میں تو ایک سینٹ کوئی نہیں چھوڑتا تو میں دس سینٹ کیسے چھوڑ دی تو بہرحال میں نے انہیں منت ترلے کر کے وہ دس سینٹ واپس کیے کہ نہیں ٹیکسی ڈائیور نے مجھ سے لیے نہیں تھے بہرحال بنے اس کے چار ڈالر اور دس سینٹ ہی تھے تو یہ ایمانداری جو ہے اب آپ کی ایمانداری کیا کہتی ہے یہاں پر کہ جو چیزوں کی قیمتیں لکھی ہوئی ہیں کیا وہی لیتے ہو کیا اپنے مارکر سے زیادہ تو نہیں لکھتے چونکہ کس کو دھوکہ دیں گے آپ تو ایک نہ ایک وقت آئے گا کہ جب آپ کے سامنے تیل کا تیل اور پانی کا پانی اور یہ جوانی یہ سب عرضی باتیں ہیں اور زندگی جو ہے آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی تو کوشش کریں کہ لین دین کے معاملے میں بلکل ہنڈرٹ پرسنٹ کرٹ رہیں کل ہم نے یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ کیا ادھار لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے تو پہلی بات یہ کہ ادھار لینا نہیں چاہیے چاہے آپ بھوکے مر جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بھیک مانگنا بھیک دینا اور ادھار لینا یہ کئی باتیں تھی ہی نہیں زکاة دینا صدقات دینا خیرات دینا اس کی موجی کئی اور تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھیں کہ زکاة لے کر پھر رہے ہیں کہ کوئی زکاة لینے والا مل جائے تو پوری دنیا میں اس وقت زکاة لینے والا نہیں تھا یعنی سارے امیر تھے سب زکاة دینے والے تھے تو آج مسلمانوں کا حال ایسا کیوں بن گیا کیوں کہ ہم نے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے انداز ہیں حلال حرام کی باتیں ان کو سب کوپسے پشت ڈال کر بس اس بات پہ نگاہ رکھ لی ہے کہ اس کے گھر میں چار ٹی وی ہیں تو میرے گھر میں تین کیوں اس کی دو گھڑی ہیں تو میری ایک کیوں اس کی کوٹھیاں چاہ رہے ہیں تو میری ایک کیوں تو اس چکر میں ہم نے صاحب کو چھولٹ پلٹ کر لیا ہے لیکن اگر اب بھی یعنی اب ہم آپ کو کیسے روکیں گے آپ غیر ہے برائی اگر کہیں ہو رہی ہو تو اس کو ہاتھ سے روکنا چاہیے زبان سے روکنا چاہیے اور اگر یہ نہ کریں تو دل میں تو برا جانا چاہیے تو اب وہ وقت آ گیا جب لوگ برائی کو اچھائی سمجھ کے ایزے شوق اسے کر رہے ہیں تو اب برائی برائی نظر ہی نہیں آ رہی یعنی وہ شیشے لگا لیے گئے ہیں جن کو بلائنڈ کہلیں وہ تو اب اس دور کے اندر ہمارا کام ہے ہم آپ کو بتاتے رہیں کم از کم باتوں کے ذریعے سے آپ کو اگر حق بات آپ نہ سمجھ سکے تو ممکن ہے کوئی آنے والی نسل سمجھ جائے گی اس لیے کہ لین دین کے معاملے میں اگر کسی سے ادھار لینا بھی پڑ جائے تو جو لوجک ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی سے فرض کر لیں پائنچ سو روپے ادھار لے کے آئیں رستے میں مر جاتے تو ہو بل پی دیٹ مانی بیک ٹو تو یہ جو موت کا ڈر ہے پھر آنیسٹری ہے کہ کون دے گا پھر آخرت میں دینے پڑیں گے چونکہ یہ دنیا کوئی ایسی تو ہے نہیں جو یہی پہ ختم ہو جائے گی ہمارا حساب کتاب تو اگلے جانوں میں بھی چلنا ہے وہاں پر اگر آپ نے وضو کرنے میں بھی پانی کا تو ہم تو بہت ہی کیرفل ہو کر زندگی گزارتے تو یہ اسلام کے فل بینیفٹس جو ہیں وہ آپ کو مل جاتے کیا ہم اگر اچھے مسلمان بن گئے یعنی اچھے مسلمان سے مراد یہ ہے کہ کیا ہم اسلامک پرسنیلٹی بن سکتے ہیں اسلامک پرسنیلٹی اور مسلم میں کیا فرق ہے تو جو ہم مزاق کے اندر ہی لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ مسلمان ہونا یہ ہے کہ آپ جو ملے کھائی جو اور جڑا لبے کھائی جا تو لیکن جا آپ کے اسلامک پرسنیلٹی مینز کہ وہ اپنے ہر قدم کو اٹھانے سے پہلے دیکھتا ہے کہ اس کی شریعت اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی وہ ہر بات کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ شریعت اجازت دیتی ہے اس کا اوڑنا بچھونا جا ہے وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے وہ کوئی بھی بات کوئی بھی کام ایسا نہیں کرتا جس میں بہت سارے ایسے کام ہماری زندگی میں بھی آئے کہ جن کو ہم نے چھوڑ دیا یعنی انشورنس کرانا ہم نے چھوڑ دی کہ ہم تو فلی انشورڈ ہیں اور یہ جو پرائز بانڈ بزنس ہے اس کو ہم نے ریجیکٹ کر دیا کہ یہ ہمیں نہیں چاہیے چاہے علماء اکرام کچھ بھی کہیں ہماری اپنی اپنی چونکہ قبر ہوگی اپنی قبر میں جانا ہے وہاں کسی نے آکے اس حابت آپ نہیں دینا جو کیوں جو کریں گے وہی بھریں گے جو بوئیں گے وہی کٹیں گے تو اسی طرح جو جھوٹ ہے فراد ہے حیرہ پھیری ہے اس کو آپ اپنی زندگی سے نکالیں گے تو آج کا ایک ٹاپک تو یہ رہا کہ ہم نے آئندہ لین دین کے معاملے میں بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ ہونا ہے جو حکومت کا ٹیکس بنے گا وہ پورے کا پورا پی کریں گے جو بجلی کے بل ہوں گے وہ صحیح طریقے سے ادا کریں گے چونکہ ہر یوں کہ دو طریقے کے روئیے ہیں کہ حکومت کی بات عوام نے نہیں ماننی عوام کی جو بات ہے وہ حکومت نے نہیں ماننی اس وقت ایسا ایٹی شوٹ پایا جاتا ہے اور اس پر بھی گفتگو کریں گے لیکن ایک نماز کے وقفے کے بعد کہ یہ جو لا ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ یہ کیسے ہونی چاہیے کیا اس میں لاس جو ہیں اس کی کیا ویلیوز ہیں ایک وہ لا ہے جو ملک کو چلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے ایک وہ لا بنا ہوئے جیسے آپ انٹرنیشنل لا کہہ لیں پوری دنیا کے ساتھ وہ چل رہا ہوتا ہے ایک وہ لا ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے اور اسی کو آپ کہہ لیں کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے اب کون سے قانون پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے اس پہ ہم غور کریں گے اگلی ویڈیو ضرور دیکھئے گا یہ جو ہماری ویڈیوز ہمارے پروگرامز ہماری باتیں سننے کا آپ کا بہت شکریہ اللہ تعالی آپ کو عجر عظیم عطا فرمائے اور دنیا کی تمام علاؤں بلاؤں سے محفوظ رکھیں بیماریوں سے نہوستوں سے علاؤں بلاؤں سے اللہ تعالی شہدہ کربلا قصد کے محفوظ رکھیں آپ سب کو اور اپنی محبت عطا فرمائیں تینکی بری مچ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ